ہماری اس خاص فیشکلز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجی مشرا برمنگم ٹیسٹ میچ میں ملی قراری ہار کے بعد ہندوستان کی گینبازی ہندوستان کی ٹیم مینجمنٹ اور ہندوستان کے کپتان اور کوچ سوالوں کے گھیرے میں بڑا سوال یہ ہے کہ لگاتار بھارتی ٹیم کے خلاف رنچیز ٹیسٹ کرکٹ میں کیوں ہوتا جا رہا ہے اگر آپ یاد کریں دکشڑ افریقہ میں دو ایسے موقع ہیں جب بھارتی ٹیم کے خلاف دکشڑ افریقہ کو رنچیز کرنا تھا اور بہت آسانی سے رنچیز کر لیا تب بھی کوچھ درویڈ ٹیم کے ساتھ تھے اور اب برمنگم ٹیسٹ میچ میں جب 378 رنوں کا لکشہ انگلینڈ کے سامنے تھا اور انگلینڈ نے ساتھ ویکٹ رہتے اس لکش کو حاصل کر لیا تو پھر سوال اٹھنا لازمی ہے اور سوال انگلیش میڈیا بھی اٹھا رہی ہے سوال ہندوستان میں بھی اٹھ رہے ہیں اور ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج ہم سیدھے آپ کو دانش کنیری اپور لیکسپینر جو انگلینڈ میں کافی سال کرکٹ کھیلے پاکستان کے لیے سالوں سال کرکٹ کھیلے اس سمیں ایک الگ دنیا میں ضرور ہے لیکن کرکٹ کی دنیا سے وہ دور نہیں ہو پائیں کرکٹ کی دنیا کے ساتھ وہ لگتا جڑے رہتے ہیں پھر وہ چاہے ہندوستان کی کرکٹ ہو دانش بھائی سرپرائز ہوئے 378 رن کا لکش بہت آسانی سے حاصل ہو گیا اب کیونکہ آپ رہتے ہیں پاکستان میں لیکن دل میں آپ کے ہندوستان ضرور رہتا ہے کہیں نہ کہیں اور آپ کو بھی بہت فیس پہنچی ہوگی جس طرح سے انگلینڈ نے ایک طرح سے کہا جائے بیزدت کر کے ہرائے ہندوستان کو راجیب دیکھیں فرسٹ آل تیس کرکٹ is one of the biggest کرکٹ in all time right تیس کرکٹ کی جو بیوٹی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور from the day one I was just saying that انڈیا جو ہے اگر ہارے گا تو پتی بولنگ کی وجہ سے ہارے گا from the day one even that India when they got like Rishabh Pan got 140 outruns and then Ravinder Jazeera got a beautiful 100 still I believe that India will lack in last day 4 day and 5 day bowling راجیب آپ نے شروع میں بات کی راہول راویٹ کی راہول راویٹ نے کتنے سال انڈیا کے لئے کیلا کتنے tour کیا انڈیا کی انڈیا کے لئے انڈیا کے لئے مطلب کہ immense tour like انڈیا کی کرکٹ کا جو mindset تھا ashes ہار کے آئے بوری طرح سے ہارے مطلب کہ ہرسٹلیا نے ان کو وہاں پر ٹھوکا اور میں ٹھوکے کا وقت اس کے لئے سامل کرنے کے ٹھیک تھا ٹھوکا do you have any clue over there to what to do and even کہ if you see راجیب کہ آپ کے پورو انڈیا کے ایکس کرکٹرز وہ سینگ کہ ہمیں اپنی کاؤنٹی کرکٹ بہتر کرنی پڑے گی we have to produce players اور match winning players we need to do something else انہوں نے سیک کیا اس کو سیک کیا انہوں نے اٹھایا اس کو برینڈن میکلوم کو برینڈن میکلوم کون ہے جنہوں نے تی ٹوینڈی کرکٹ میں انہوں نے سٹارٹ کی کھلنے کی ادھر کھلنے کی ادھر کھلنے کی mindset نوزلینڈ کرکٹ کا change کیا کون سمجھتا تھا لوگوں نے کرتیزز کیا یار آپ میکلوم کو لے کے آگئے یہ تو بیٹر ہے یہ تو تی ٹوینڈی سپیشلیشن ہے ابھی یہ انگلینڈ کی کوچنگ کرے گا مطلب کہ mindset change کرے گا تیم انگلینڈ کا test cricket کی جب بکاوز mcc is mecca of cricket like انگلینڈ میں جو چیز ہوتی ہے کہ وہاں پر mcc کے rules بنتے icc کے rules بنتے کون یہ اپنا جانتا تھا کہ انگلینڈ کی cricket ایک دوسری رہا پر چل جائے گی مطلب انگلینڈ آتی ہے world test championship کی champion team جن کے پاس 140 plus کے ballers موجود ہے team Saudi موجود ہے ken williamson موجود ہے you just name it team Saudi موجود ہے پہلی batting میں fail ہوتے second batting میں give up نہیں کرتے runs کرتے آ کے ان کو تھوک دیتے barrishto کی جو form تھی جو اس کیا cricket ability تھی جو وہ وہ اپنا lack کرتا تھا test cricket میں وہ جو butler کے ساتھ کھیلتا تھا جو butler test cricket میں نہیں کھیل رہا لیکن barrishto وہ اس پہ آ کے improvise کرتا ہے اور improvise بھی کیسا کرتا ہے بڑیہ طریقے تھے نوزلینڈ کو مارا پھر انگلینڈ انڈیا آتی ہے میرا یہاں پر سوال ہے راجیب کہ آپ کی پوری انڈیا کی مطلب bccai jay shah saraf ڈانگولی کو لکھے راؤل ڈریوڈ نے کتنے tour کیے ٹیم انڈیا کے ساتھ انگلینڈ پہ انگلینڈ میں کتنی دفعہ کھیل ہے میں انگلینڈ میں آٹھ سان کھیلاؤں ہوں right one thing is that april میں season شروع ہوتا ہے اس کے بعد august september میں بات کے لیے مطلب جب winter ہوتا ہے تو wicket ڈکی بھی برف گرتی ہے تو وہ جم جاتی ہے right جب summer آتا ہے انگلینڈ کا summer is like everybody is traveling to UK لیکن weather اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اپنی دیش کی بھی یاد آتی ہے لیکن weather بہت پیارا ہوتا ہے April May اور June and July is the best weather for the spinners to come in مطلب wicket بیک ہو جاتی ہے دوک گرتی ہے دوک سے جو موشور ہوتا اوپر آتا ہے ایک درش کو کوئی بات سمجھانی ہے کہ جہاں سیم ہوگا وہ spin ہوگا 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 اس میں کوئی دور آئی ہے ہی نہیں کہ spin نہیں ہوگا اور ایک چیز اور بتا دوں جب بین سٹروک نے دیکھا کہ ٹیم انڈیا is going with paces not going with two spinners let's chase the runs guys come on we can do it because انگلینڈ میں کیا ہوتا ہے انگلینڈ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے cricket کھیلنی ہوتے اس کو کتاب دی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے بیٹنگ کرنی ہے تو V.A.W. میں کھیلنی ہے فاس بولنگ کرنی ہے تو سیم کرنی ہے رائی پر جہا ان کو ورلڈ کلاس آف سپنر مل جاتا ان کی دنیا ہلا کے رکھ دیتا ہوتا جی 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 انڈیا ٹیم نے کیا پرابلم کیا لیکن سیشن بی سیشن تیس کرکٹ کی بیٹی ہے پاسا پلڑتا ہے ایری ٹائم there is a change that's up and ڈاؤ گراف it's not like same graph جو ہم graph دیکھتے ایک ہی ساتھ چلتا ہے ایس نہیں رہتا ہے تیس کرکٹ میں graph change ہوتا ہے دوسری چیز راہول ڈریویڈ کی کوچنگ کے اوپر کوشٹن مارک ہے راہول ڈریویڈ جو انٹ اپنا اکیڈمی میں دے رہے تھے وہاں سے کرکٹر کرتا تھے پورا پورا دن بھو بھول کھیلی سورانس کر دیا ابھی وہ کرکٹ ختم ہو گئی ہے مطلب وہ کرکٹ ختم ہو گئی ہے برینڈ آف کرکٹ چینج کرنی پڑے گی آپ کو سوڑا سیواغ لے آنا پڑے گ لوگ بات کر رہے سیواغ سے بڑا پلیئر کوئی ٹیم انڈیا نے اپنے ساتھ کی لوڈ بہت کیا ہوا ہے میں نے ڈراویٹ کے انٹرویو سننے ڈراویٹ نے یہ کہ ویراد کو لی اگر پچیس بھی کرتا ہے ہماری وہ بہت بڑے پچیس رنس ہے بھائی تین سال ہو گئے سو تو اس کے قریب ہی نہیں آرہا ہے مطلب کہ کب تک how can you carry on this type of players no doubt he's a world class player but still he needs to come out of that box which isn't he needs to come out to become a world class مطلب اس کے علاوہ آپ نے شریہ سیئر کے اوپر ریلائے کیا آپ نے شردل ڈھاکور کا کوئی use نہیں تھا شردل ڈھاکور جس کو balling مطلب کیا test cricket میں بکتے لگ baller چاہیے آپ contain کرنے baller چھوڑی چھوڑی بھائی چھے کی ایسا بات کھلا دیا جو بیٹنگ اچھی کرتا ہے لیکن کب کرے گا بھائی مطلب انڈیا کی ایک opportunity تین دن تو آگے اپنے ہاتھ پہ تین دن ہاتھ دن کے بعد ان کو پلیٹ پہ دی دیا ہم آپ سے نہیں دی سکتے پہ کھانا لے چمج بھی دیں گے مطلب یہ performance دی گئی داریج بھائی ڈیویڈ لائیڈ جو انگلین کو کوچ بھی رہے ہیں آپ جانتے ڈیویڈ لائیڈ کو کومیٹ بھی رہے ہیں بڑی important interview میں نے کہا کہ آر ایشوین کو باہر بیٹھانا بہت بڑی غلطی تھی اب روییڈ جڈے جا کو اس لئے کھلا رہے ہیں کیونکہ وہ بیٹس من ہے ایک ورلڈ کلاس سوینر کو باہر بیٹھا رہے ہیں نے سارے کیونکہ پاتا ہے انڈیا میں کرکٹ بھگوان کے بعد کرکٹ کرکٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے بولیوڈ بھی سیکنڈری ہے لیکن کرکٹ is the first priority of بھگوان after بھگوان کے بعد کرکٹ ہے تو وہ اتنی لوگ ہو جاتے کہ یار کیسی بات کرتی مطلب بات logic بل لگ پہلی بات تو یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا راجیف کہ آپ ایک سیریز کو جو ہے جیتنے جا رہے ہیں بی سی آئی نام دیتی ہے کپتان کا روید شرمہ کوویڈ کی وجہ سے آن ایویلیبل ہوتا ہے نام دیتی ہے رشاپ پان کا رشاپ پان دینجرس پلیئر اس کی کرکٹ ابیلیٹی سے لے کے مجھے کوئی شک نہیں ہے کپتانی کے اندر لیکن اس کا دماغ میں لوچا ہے بڑا کپتانی مطلب کپتانی ابھی تو گومرا کر رہے کپتانی دانیج بھائی جی ابھی تو گومرا کر رہے کپتانی دانیج بھائی میں آرہا اسی پہ رشاپ پان روی چند آشون کا جس پید گومرا کا روی چھڑ مہ آویلی پن ہوتے تو بیل میگ بیرم کیاپٹن بیلی تیس کرکٹ اس کرکٹ کرکٹ یا کم آن بیلی تیس گو کپ کرکٹ اس کے اندر آپ نے پریشر دال دیا اس کے ساتھ آپ ے چاہ رہا ہے یاد مطلب ویرات چلو ویرات کو تو نہیں کپتانی کا اٹھا ہے کیا ویرات کی کپتانی میں انڈیا جو ہے اس پوزیشن میں آئی تھی کہ آج فائنل ٹیسٹ بیش جو تھا وہ ویرات کی کپٹنی میں آیا تھا نا انڈیا کو ضرورت تھی کپتان کی وز ایکسپیرینس انف کے ویرات سے وہ بات کرتے کہ ویرات بھی وانٹ یو ٹو لیڈ دا ٹیم آہ ایزاکٹلی یہ ہم نے بھی یا ٹیم انڈیا کی لیے اس میں کیا کوئی آپ بیک فوٹ کو نہیں جا رہے لیکن وہاں پر کیا راہل موجود نہیں ہے وہاں پر رہت شرما موجود نہیں ہے اجن کا رہانے ٹیم میں نے چیتش و پجارا کی خود کی ایک کمبیک کر رہے تھے بکاوز افراد فانٹیسٹک سٹنگ ویرات کی کاؤنٹی سیزن وہ کمبیک کر رہے تھے اس پر وہ پریشن نہیں دانا جائے تھے انڈرسٹین پر ویرات کو لیڈا ٹو لیڈا ٹیم آہ اینڈیا اس پر اتنا پریشن ڈال دیا لوگ کرٹرسائز کر رہا ہے میں تو بہت ہی ناراض ہوں کہ جو تو اس کو کرٹرسائز کر رہے ہیں بھوم رہا کو اس کے ساتھ بولنگ کرنے والا بھی تو دونہ بھائی مطلب شمی نے بڑے چس پہلی کی ہے لیکن سیراج سیراج کا کیا آکے دیر مار سانے چاہر آکے وہ پھیکتا ہے وہ تو شمی کا ایک سپیل اور شمی کا جو سپیلی مین کے اندر سپیل تھے جو دوسرے ان سے لگے تھے وہ سیراج کو وکٹے ملی ادن دن دن نتنگ دوسری بات یہ لیکن دانیج میں یہ ریزن کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیسرا ایسا ٹیس مائچ ہے پچھلے چھے مہینے میں جب ہم چوتھی باری میں ہار گئے ہم داشر افریقہ میں دو ٹیس مائچ ہارے ڈھائی سو رنچے اس میدان پہ سب سے زیادہ تھا اور بھارتی گندوازوں نے کرا دیا رنچے سیم ہی بولنگ پومی نیشن کچھ نہیں پتا کہ اپنے کچھ نہیں پتا پارس مہم بھرے وڈیس مہم بھرے وڈیس مہم بھرے وڈیس مہم بھرے اور ایسا ٹیس مہم بھرے ریورسونگ ہوتا ہے یار سکوار اتنا بڑا سمر ہے اور ہو رہا تھا چوتھے دن شام کو ریورسونگ کی جگہ ہوتی ہی نا décal تو آپ ریورسونگ ریورسونگ ہوتے ہیں تو آپ آف سٹرم اور میڈل سٹرم پر کھلاتے ہیں کہ ان کے بلے بیٹسپن زیادہ سے زیادہ ریوز کو کھلے آپ نہیں کیا آپ آفشٹم کے باہر کھلاتے ہیں یا کانگ کے باہر کھلاتے ہیں جب آپ رنز دے دیتے ہو جب آپ آفشٹم کے باہر کھلا ہوگے تو یہ انگلیش بیٹسپن جو روڈ ان بیریٹسپن مطلب ان کے لئے تو مزے ہی بول پر رنز کرنا جو بولیں کوچھوں ان کو بتانا چاہیے بھائی بول ریوز ہو رہا ہے آپ آ کے راؤن ڈے وکیٹ آجائے لیکن آگے کرے کچھ پلان تو لے مطلب اتنی بڑا رینیگو جنریٹ کرنے والا اتنی بڑا دماغ سورپ گانگولی کا جے شاہ کا بڑا سوری میں بیری سوری تو سیڈر بٹرکٹنگ انڈی بیٹسپنٹ میں جیسے کی داریج میں آپ نے کہا کہ تھالی میں سجا کے دے دیا اور یہاں پہ بھی غصہ بہت ہے ہندوستان میں کیونکہ تین سو ٹتر رن انگلینڈ میں چوتھی پاری بنانا کیسی بھی بولنگ اٹیک کے انگینس بہت آسان نہیں ہے بٹ ریزن کیا دیکھنے جو روٹ اور جونی بیسٹو آؤٹی نہیں ہوتے ان سے کیا جو روٹ پہلے تو جانش بھائی جو روٹ پہ آ جائیں کیا ورلڈ ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر ایک بلے باز وہ بن چکے ہیں جس طرح سے نیوزیلنڈ کے خلاف کھلے اور اب انڈیا کے خلاف ماش نکال کے لے گئے اور یہی نہیں شلنکا اور انڈیا میں بھی رن بنانا کے گئے وہ راجر ایک بات بتا دو آپ بیٹنگ کر رہے ہو ٹھیک ہے اور میں آپ کو آسٹم کے باہر بولے دالوں اور لیسٹم کے باہر بولے دالوں تو آپ خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے بلگل ہوگا گنج نہیں آرہا بھائی دور دور بول ہے بلہ رکھو نکلو تو یہاں پر انہوں نے یہی کیا مطلب جو روٹ ٹھیک ہے اٹھائی سو کر دیا نمبر ون پر نکل گیا ویرات اور سمیت کا ریکارڈ ٹوڑ گیا اور کین ویلیمسن کا ریکارڈ ٹوڑ گیا آگے نکل گیا لیکن ٹھیک ہے یار اس کو آؤٹوک کرنا بنتا ہے اتنا بھی یار میں تو اپنی ایبیلیٹی سے دیکھتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اس کو جہاں گینڈ ڈندوں میں کیا گیا وہاں پر چانسس ملے وہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں ڈندوں میں گینڈ ہوا اس نے پیڑو پہ کھایا چانسس کریئٹ ہوئے چانسس کریئٹ کرنے کی بات ہوتی ہے مطلب آپ نے جو ٹیم میں دالے ہوئے ہیں ہنما بیاری دالا ہوئے ہیں شیزہ دیر دالا ہوئے ہیں گیرات پولی بھی میں کروں گا دھلا ہوئے ہیں تو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے فاس بورڈ تھکے ہوئے جگہ پہ گینڈ کر رہی ہیں تو آپ اپنے کوچ کو چاہیے تھا کہ جسپیٹ کو کہہ رہے ہیں جسپیٹ ایک دو ور کرانے سے کیا ہوتا ایک دو ور وہاں چینج ملتا پلیننگ میں حضر نہیں آئے کچھ بھی نہیں آئے آپ دیکھیں چوتھے دن کے اوپر جب ٹی سے پہلے ٹی سے پہلے اس کے پہلے تو ٹیم انڈیا اگدم سپرنڈ آم سائرنڈ کی طرح تو چل میں آیا تو بول کر لے اگدم چپ چاہ مطلب کہ کچھ سی کے آواز نہیں گمرا نے مکرلی ٹی کے بعد ٹی کے بعد آئے وہاں تھوڑا جوش دکھا سپاک دکھا گمرا نے آلی پوپ کو آؤٹ کیا رن آؤٹ ہوا سپاک ملا سپاک کھا سے ملا ورات پولی چلایا جا رہا وہ چلا رہا پندرہ منٹ بیری شکر ہوتے بولا یار یہ پندرہ منٹ کا ان کا وہ ہے شور شراب ہے جسٹ کل اٹ دانیج میں جانی بیسٹو نے اپنی پریس کار پر نے کہا بڑی صاحب طور پر کی ورات کے بجائے سے جیتے گی ورات بار بار آپ کو آکے پن کر رہے تھے اور اس سے انگلینڈ کو بہت بوسٹ ملا ہاں پن کرنے سے بوسٹ ملتا ہے ڈیفنیٹلی اگر مجھے پن کرے گا تو میں تو بھائی انگلی دے گا تو ہاتھ تو اس کو پورا دھنگا نا صحیح بات ہے صحیح بات ہے لیکن آپ کے پاس وہ ورات بچارہ کر کر لیکن بولر تو بول کرے جگہ کی اوپر بولر بھی آرہے بھاگ کے وے آرہے وہ آکے وہ بول لینے جا رہے مطلب کہ بول جگہ پک یہ ہی نہیں نا انگلینڈ پانچ کی اوپر سے اوسط سے رن منایا یہ بہت ریر ٹیسٹ مانچ میں ہوتا ہے کہ پوری ایننگ پانچ کی اوپر سے بن جائے اور آخری دن تو 111 رن جو چاہیے تو وہ صرف 18 آور میں بنا دیئے انگلینڈ نے بھائی سیدھی بات ہے راجیف اگر میں کہوں گا تو میں بھی شاید درشوکوں کو بولا لہے گا کہ انڈیا کی جو بولنگ ہے وہ صرف بھوم رہا تھا تو دیکھی اس کے علاوہ 42 سے 0 مطلب آپ اپنے بولنگ ہی نہیں کری کرنے آئی نہیں آپ کو بولنگ ایج آپ کو بولنگ کرنے آتی نہیں ہے جو کوچ بیٹھ کے اتنے پیسے لے رہے انڈیا کے وہ کوچ کس کام کا نہیں ہے مطلب 0 performance مطلب اس سے اچھا تو آپ ینگسٹر کو کھلا دیتے ہیں یا عمران ملک ٹھیک ہے ادھر ادھر پھیکتے ہیں اسی کو کھلا دیتے ہیں ایک اچھا option تھا جس نے بہت اچھی گندوازی کی پیشلے کچھ مہین ہو وہ تیز ڈالتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے دانیش مہین ان کو کین کی بات کر رہا پرسید کرشنا پرسید کرشنا جاتی ہے اس طرح run contain اپنا run contain بھی کرنے ہوتی وکٹے بھی لینی ہوتی ہے شمی صاحب بہت بہت بڑھیا کرتے ہیں لیکن کنسیسٹنس رہنا چاہیے کنسیسٹنس آپ کو ایوری ٹائم جو ہے بہت ساری چیتے تیس مجھے 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 اس کے لئے وہاں پر انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں ہوتے کہ پہلی سیشن پہلی اننگز کے اندر پوائنٹ ملتے ہیں بیٹنگ ملتے ہیں تو وہ اس طرح سے بناتے ہیں لیکن آج بڑا بولنی کہتا ہے راجی بڑا بولنی کہتا ہے لیکن یہ روٹ جاتا رابند جدیجا نو ڈاؤٹ نو تیکن آئی فرم ہم لیکن راؤن دے وکیٹ آکی پیش پہلی رہو کہ بھائی آپ پتہ ہے کہ وہ سویپ کھلنے کا شوقین ہے یار آپ آج اس کو سویپ پر رکھو فائنر آپ فائن کر تو اب راؤن دے لیکن آکے آپ فائنر کو وائٹ رکھو گے تو مارے مطلب کوئی چیز نظر نہیں آئی آئی بی چیز آئی کیونکہ جیشو most likely will be the president of icc آئی 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 لیکن یہ ہے کہ سورب بانلی ریلی نیڈ تو چینک کہ نو نیڈ نیڈ بڑھی آئی لیکن وہ باکس میں چلے جاتے وہ باکس میں نکالنے کے لیے آئی تنگ عربجان سنگ ہو گیا بیرندر سیوا ہو گیا کیونکہ نے ابھی recently recently ابھی team انڈیا سے ریٹائر ہو کے چلے گئے جو اپنا کھلہ کھلتے تھے کھلہ کھلنے والے پیلئر آپ کو اور آپ کو جیتا سکے اور آج میں بیان شروع کا بھی آپ سے انٹرویوز کرنے سے پہلے وہ بیان پڑھ رہا تھا اس کا انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ اچھا نہیں کھیلتے لیکن آپ بی آئیر آف ہم بہت 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 بات میں انگلیٹ میں منٹی بنیسر سے بات چیتنے کے لئے جائے کیونکہ مائنڈسیٹ بدلہ ہے بین سٹوکز کیانے سے مہکولم کیانے سے آخری تین سوال میں آپ سے کروں گا ایک تو درویڈ نے بیان دیا کہ تیسری پاری ہمیں اچھی کھیلنی پڑے جو ہم نہیں کھیل پاتے ہیں تیسری پاری میں انڈین بیٹ سوال جو پرفورم سوال بیلو ایوری جاتا ہے چار سو بناتے پھر دو اٹھائی سو بنانا مشکل ہو جاتا تیسری پاری میں پاری ورلڈ کلاس بیٹ اگر یہ بات کہہ رہے ہے تو کھنا چاہیے کام ان کو رکھا جس کے لئے گیا ہو ہے بیٹ سوال بیٹ سوال کھنے کے لئے رکھا ہو بھائی یہ کام کرو آپ آگر میڈیا کے بولو کہ میں تیسری نیمہ اچھا کھلنا پڑے گا تو پہلے ہی نہیں میں کھون سوال اچھا کھلتے ہیں پچھلے تین سال ہو گئے تو آپ چتیشور پجارہ اپنا اوپن کر رہا ہے چتیشور پجارہ اوپن کر رہا ہے اس کو بولنا چاہیے نہیں کہ کچھ تو کرو اس کے ساتھ آپ پارٹنرشپ رویت شرمانی تا آپ حنوما ویاری کو لے کے آگے شریہ صحیر جو راول بہت بڑی ان کی وہ کرتے کہ شریہ صحیر is very mature and he is one of the best دانیج بھائی پورا ایک سوز ہے ہم پچھلے ٹی ٹونٹی میکچے سے بھی دیکھ رہے ہیں شورٹ بول باڈی پہ آؤ جا رہے ہیں راجیف جب آپ انڈیا پاکستان دھبائی ان میں سری لنکا سے بہار نکل تو آسٹریلیا انگلینڈ ساؤس اٹھریکہ وہاں پر آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے you cannot play too many shots early on you have to give the time مطلب time تو دو مطلب پتہ نہیں چائی گرم کرنے رکھی تھی شیعہ سائیہ نے اوون ساب آتے بات کر جاتے کئی کھلاڑی بوجھ بنے تیم کسی کا کوئی contribution نہیں شیعہ شردل تھاکورو یا شریعہ سیر کی بات کر لیں یا ہنمہ ویاری کی بات کر لیں contribution کے نام پر نل تھا تین چار خلاڑی تیس مائچ کھلی تی انگلینڈ آپ اپنا بڑے پلیئر کا نام بھول گئے کس کا ویاری کولی کھلی 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 سی دیکھے آپ جب سب کا نام لیتے بلکل لیتا اگرید اگرید اس تیم گیم تیم پاکستان جو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ are the 11 they are responsible for the loss of the team اگر وہ winning رسپونسیبل ہے so they are responsible for the loss of the team but he needs to come out he needs to talk now what's going on if you want a break take a break go out of cricket راجیب میں جب ایپیر شروع ہوئی تھی I was talking on that that میرات کولی needs a break آپ نے بھولا تھا مجھے یاد چاہیے بلکل اس کو آپ دور کر دو بھائی جا تو کہیں دور چلا جا تو جا کرکٹ کھیلی نہیں بلکل کرکٹ نہیں کھیل تو چلا جا لیکن اس کا بچارے کا دماغ اور اس کا یہ تنا وہ گیا کہ لوگوں نے بات بات کر کر کے اس کو بچارے کو ایک باکس میں ڈال دیا نہیں ہوتا کبھی بڑا ٹائم آتا ہے جا جا کرکٹ نہیں کھل نی جاؤ ایک مہینہ جاؤ دیکھا کہ ویشت ڈیش ٹور کے لیے ریشب پند کو اور ویراد کھولی کو ریس کروا رہے ہیں اچھا ویراد کھولی کی سمجھ آتی ریشب پند کو ریس کروا ریس مطلب کہ ریش پند کو بیٹھانا تو ایک بہت ہی زیادی ہے اس کو فٹنس بہتر کرنی پڑے گی لیکن بیٹنگ میں بہت دینجرس ہے اس کو ریس کرواتے جس کو ریس کروانا اس کو ریس نہیں کرواتے جس کو ریس نہیں کروانا اس کو ریس کرواتے یہ لوجک سمنی ہے coming back to this ایج بیٹھان تیس نے بہت میراج کیا اس میں دو رائے نہیں ہے کیونکہ ایس بہت بڑا تیس سیریز 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 دانیش بھائی اس کا جو سیدھے ٹیس شیمپنشپ کے پوائنٹ سیبل چوتھے نمبر پہ انڈین ٹیم سرک پاکستان تھرڈ نمبر پہ آگی تھوڑے پوائنٹ کے ساتھ اب آپ لگ رہا ہے آس 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 آوس آس 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 جو ہے دیکھ ایک ٹائم تھا ہم انڈیا کی بیٹنگ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں ایک ٹائم آج ہم انڈیا کی باولنگ کی بات کرتے کیونکہ بیک اپ میں اتنا زارا لوڈ موجود ہے نکالو بھائی لے کے آؤ ان کو مارکٹ میں نکالو مارکٹ میں نکالو آجاؤ ان کو کھلا لو ساروں کو مطلب کہ they need to give something like ballers will win you test match not the batters will win you the test match کیونکہ آپ کی بیٹنگ آپ کے سامنے ہی ہے لیکن یہ کہ ٹائم انڈیا کے پاس چانس ہے چار ٹیس پہچے تین بھی ٹیس میں جیتی ہے گراو بھی ہوگا باریش ہوگا یہ وہ ہوگیا فلا نہ ہوگا کچھ بھی ہوگیا تو پھر بنگلہ دیش تو ہے بنگلہ دیش کو پکڑ لیں گے لیکن یہ کہ مطلب مزا آتا ہے کہ ابھی جا کے کھلتا ہوں نا جی جب انگلینڈ اور سارے پر ابھی جا کے کھلنے کا مزہ ہی الگ ہے انگلینڈ میں تو جا کے کھلنے کا ہے it's like something very different you enjoy it over there the tracks over there the ground crowd آپ دیکھو it was مطلب sold out پانچو دن کو بھی sold out چوتے دن کو بھی sold out people just enjoy the test cricket over there اور وہاں پر جہاں پر test cricket at its best ہوتی ہے وہاں پر آپ سے ایس طرح perform ہوتا ہے تو بڑی دکھی بات ہے کہ یار سمی ہو گیا سراج ہو گیا بمرا ہو گیا شادر اتھاکر ہو گیا they were like wait even کہ یار انڈیا کو مجھے یہ سمجھ نہیں آئے کہ انڈیا ورلڈ چیز چیمپنشپ کا فائنل کھیل رہت ہے نوزلین کے خلاف وہاں پر بھی ایشن کو نہیں کھلایا تو لوگوں نے crickets آئے اس کیا اور آج پھر اس کو drop کر دی چلی دانش بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اور سمیہ نکالنے کے لیے اور تمام بیباک رائے دینے کے لیے کیونکہ عام طور پر تمام crickets بستے ہیں لیکن دانش بھائی ان crickets میں سے ایک ہے جو سچ بولتے ہیں اور انہوں نے جو کچھ دیکھا ایج ویسن ٹیس ماچ کے دوران وہ آپ کو بتایا اور انگلینڈ میں کھیلنے کا experience جو ان کے پاس ہے اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم ٹی 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 میں بھی بہت تگڑی ہے اور وہ ہوت فیوریٹ مانی جا سکتے ہیں جس طرح کی cricket کھیل رہے ہیں اور ایج ویسن میں جس طرح سے انگلینڈ نے ہرائیا اس کا فائدہ انگلینڈ کو آنے والی ونڈے سیریز اور ٹی 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 سیریز میں ضرور دیکھنے کو ملے گا آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھنے